بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم متحدہ عرب امارات انتظامیہ کی جانت اپروول شرط ختم ہونے پر ہزاروں افراد امارات آنے کی رات دیکھ رہے ہیں جن میں بیشتر امارات پہنچ گئے جن کو ائرپورٹ سے باہر نکلیں نہیں دیا گیا ان افراد نے پری اپروول کے ذریعے آنے کی جارت مانگی تھی مگر ان کو ریڈ سگنل دیا گیا تھا کہ متحدہ عرب امارات سفر کرنے کے لیے مزید انتظار کریں مگر جلد بازی میں ٹکٹ کرید کر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے جو کہ غیر قانونی ٹہرایا گیا ان کو واپس جانے کی ہدایت دی گئی متحدہ عرب امارات سے واپس ملک جانے والوں میں بھارتی اور بنگلہ دیش وشندے شامل ہیں ان افراد میں ایک سو ستائیس بنگلہ دیشی جبکہ پینسٹھ بھارتی نسات وشندے شامل تھے بنگلہ دیشی ایمبیسیڈر محمد ابو زفر کے مطابق ابو زہبی ائرپورٹ میں پھنسے افراد پیر کو ہی واپس چلے گئے تھے یہ افراد جمعہ کو دو تیار ایر ایرابیہ اور بیمان کے ذریعے متحدہ عرب امارات پہنچے تھے ان پروازوں میں چار سو کے قریب افراد سوار تھے جن میں ایک سو ستائیس کو ائرپورٹ پر روکا گیا تھا ہمیں ملوم ہوا کہ منگل کے روز بھی کچھ افراد کو ائرپورٹ پر روکا گیا جن کی واپسی کے لیے قدامات اٹھائے جا رہے ہیں بھارتی ایمبیسیڈر ایمبیسی کے میڈیا ترجمان نے راج اگروال نے کہا ہے کہ ترتالیس بھارتی بشندے جو یہ انڈیگو ائر لائن جبکہ اٹھاران جو ایرابیہ کے ذریعے متحدہ عرب امارات پہنچے تھے ان کو شارج ائرپورٹ پر روکا گیا تھا جن کو واپس ملک بھیج دیا گیا یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات انتظامیہ نے اعلان یا جاہر کی جاری کیا تھا کہ عبودہ بھی آنے کے لیے اپروول کی ضرورت نہیں ہے جس کے بعد لوگوں نے ٹکٹیں خریدی اور متحدہ عرب امارات روانہ ہو گئے ان افراد نے اپری اپروول نظام کے ذریعے ویزے کی معلومات کی جس پر ان کو بتایا گیا کہ متحدہ عرب امارات سفر کرنے کے لیے آپ کو انتظار کیجئے اور آپ کو چھے مہینوں میں انطلاع دے دی جائے گی مگر ان افراد نے ادایت پر عمل کرنے کی وجہ ٹکٹ خریدے اور سفر کیا جس کی وجہ سے ان کو مشکلات اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پر رہا ہے یہ تھی اپ ڈیٹس اپنا خیال رکھیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو مل سکیں انشاءاللہ